بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جاویل ٹی وی پر سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو خوش عام دید تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کی توجہ ایک انتہائی اہم مسئلے کی طرف کروانا چاہتا ہوں کہ بھارت میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ نبی ہے اور وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ ایسا سٹیٹ پر کر کے دکھاتا بھی ہے عام پپلک اسے دیکھتی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے جلسوں میں شریک ہوتے ہیں اور اس کا جلسہ انڈیا میں کسی بھی مقام پر ہو وہاں پر ہزاروں لوگ اس کے جلسے میں موجود ہوتے ہیں اور وہ وہاں جلسے میں سٹیٹ کے اوپر مردوں کو زندہ کر کے سب کے سامنے دکھاتا ہے اور ناظرین بس یہی نہیں بلکہ یہ شخص اپنے آپ کو نبی بھی کہتا ہے اور اللہ کا بیٹا بھی سمجھتا ہے ناؤلواللہ تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ شخص کون ہے اور یہ کیسے مردوں کو زندہ کر لیتا ہے اور کتنی اس کی باتوں میں سچائی ہے اور ہزاروں لوگ اس کے پاس کیوں آتے ہیں کیا یہ سب لوگ باغل ہیں تو یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھئے گا اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے دیئے گے لال بٹن کو دبا کر ہمارے اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ایک گھنٹی کے نشان کو لازمی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے تو چلیئے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ شخص ہے کون جس کا نام بجندر سنگھ ہے سننے میں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی سکھ شخص ہے سکھ مذہب کا پیروکار ہے لیکن نہیں آپ غلط سوچ رہے ہیں یہ شخص کوئی سکھ نہیں ہے بلکہ یہ شخص ایک عیسائی ہے اور یہ خود کو عیسیٰ ثانی کہتا ہے یعنی دوسرا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتا ہے ناظرین اور اللہ کا بیٹا مانتا ہے تو درحقیقت یہ شخص دس ستمبر انیس سو پیاسی کو بھارتی شہر ہریانہ میں پیدا ہوا جو کہ بھارتی پنجاب کا ایک اہم شہر ہے یہ شخص اپنے چار بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر ہے اور اس نے اپنی افتدائی زندگی ہریانہ میں ہی گزاری اور اس کے بعد اس نے میکینیکل انجینئرنگ کی یعنی یہ کوئی انپڑ شخص بھی نہیں ہے بلکہ پڑا لکھا شخص ہے یہ شخص نوکری نہ ملنے کی وجہ سے انتہائی پریشان رہا کرتا تھا اور ایک دن اس نے ایک جرم کیا کہ جس کی وجہ سے اس کو جیل میں جانا پڑ گیا اور جب ناظرین یہ جیل سے آیا تو اس کے والدین نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا تو یہ انتہائی پریشانی کے عالم میں چلا گیا بجندر سنگ کے والدین نے جیسے ہی اس کو چھوڑا تو بقول اس کے جو کہانی یہ شخص سناتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ جس رات کو میں سویا ہوا تھا تو صبح تین بجے کی قریب اچانک میرا کمرہ نور سے منور ہو گیا اور میں نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی آواز کو سنا اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ اے بجندر سنگ کیا ہوا اگر تمہارے والدین نے تمہیں چھوڑ دیا تو آج سے ہم نے تمہیں اپنا لیا ہے تو بجندر سنگ کا کہنا ہے کہ اس کے بعد وہ تمام خصوصیات اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دی جو عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی جو کہ عیسیٰ اور اسلام دونوں ہی مضاہم میں بلکہ یہودیت میں بھی ان کو پیغمبر تسلیم کیا جاتا ہے تو ناظرین اس شخص نے تین سال اپنی دعوت ہریانہ اور دو سال چندگڑ کے اندر دی اور دو ہزار بارہ سے یہ اپنی دعوت کا آغاز کر چکا ہے اور یہ بھارتی پنجاب میں اور بھارت کے شہروں میں بڑے بڑے جلسے مناقب کر رہا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ شخص کرتا کیا ہے کہ اتنے سارے لوگوں کو اور اتنے بڑے مجمع کو آخر دھوکے میں کیسے لے آتا ہے تو یہ بہت پچیدہ صورتحال ہے اور ناظرین میں اس شخص کی ایک ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہا تھا کہ یہ شخص اسٹیج پر ایک مردہ لڑکی کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کو ڈاکٹر نے مردہ قرار دے دیا ہے اور اس کے والدین بھی رو رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری یہ بچی مر چکی ہے تم اس کو زندہ کر دو اور وہ اس کے سامنے روتے پیٹتے ہیں اور یہ شخص کبھی بھی اسٹیج پر اکیلا ظاہر نہیں ہوتا بلکہ اس نے اپنا ایک الگ سے پورا سیٹ اپ اور اپنی ایک پوری ٹیم بنائی ہوئی ہے اس شخص کے بیچے سات سے دس خواتین کا ایک گروپ ہوتا ہے جو کہ ایک یونیفار میں ملبوس ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ بھی کچھ لڑکوں کا ایک گروپ بھی ہوتا ہے اور انہوں نے بھی ایک خاص یونیفارم پہن رکھی ہوتی ہے اور ناظرین اس کے ساتھ ایک میوزک بجانے والا گروپ بھی ہوتا ہے جو اس کی ہر بات پر میوزک بجاتے ہیں اور کچھ ایسے اس کے چیلے پبلک میں موجود ہوتے ہیں جو اس کی باتوں پر واہ واہ کے نارے لگاتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر تالیاں مارتے ہیں اور اس کو دعات دیتے ہیں تو یہ شخص جیسے ہی کوئی بات کرتا ہے اچانک پبلک سے کچھ لوگ اٹھتے ہیں اور بولتے ہیں اور اس کو دعات دیتے ہیں اور اس کے ساتھ میوزک بجانے والا گروپ میوزک بجانا شروع کر دیتا ہے اور پیچھے جو اس کا گروپ ہوتا ہے تو وہ بھی ترہ ترہ کی حرکتیں کرنی شروع کر دیتا ہے کوئی جھومنا شروع کر دیتا ہے تو کوئی نارے بازی کرنی شروع کر دیتا ہے تو غرضے کے ایک انتہائی عجیب و غریب محول بنا جاتا ہے تاکہ اس کی مشہوری کی جا سکے تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک بہت بڑا فراد ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن یہ شخص انتہائی ذہین ہے اور اپنی ذہانہ سے لوگوں کو بے وکوح بنا رہا ہے اور اس کا طریقہ واردات یہ ہے کہ یہ شخص اپنے انہی چیلوں کو عوام میں سے اٹھاتا ہے اور وہی چیلے اس کے پاس کوئی کیس لے کر آتے ہیں اور یہ تمام کہانی پہلے ہی سے تیش شدہ ہوتی ہے تمام چیلوں کو ان کے قدار پہلے سے سکھائے جاتے ہیں اور اس تمام پلاننگ کے بعد جیسے ہی یہ آدمی کس شخص کو اسٹیج پر بلاتا ہے کسی مریض کو بلاتا ہے کہ وہ آئے میں اس کا مسئلہ حل کرتا ہوں تو بہت سارے لوگ ہاتھ کڑی کرتے ہیں لیکن یہ شخص صرف اور صرف انہی لوگوں کو سٹیج پر بلاتا ہے جو اس کے چیلے ہوتے ہیں اور یہ عام لوگوں کو سٹیج پر نہیں بلاتا بلکہ انہیں ترکھاتا ہے اور انہیں اگلی دفعہ آنے کو بول دیتا ہے اور انہیں آگے کوئی وقت دے دیتا ہے کہ تم فلان وقت آنا فلان دن آنا تو یہ اپنے چیلوں کو سٹیج پر بلا کر ایک دراما بناتا ہے اور پھر یہ زندہ لوگوں کو پہلے تو مردہ بتاتا ہے اور اس کے بعد پھر ان پر ایک مسنوعی سا دم کر کے ایک مسنوعی سا منتر پڑھ کے ان کو کھڑا کر دیتا ہے اور فریبی طور پر ان کو زندہ کر دیتا ہے تو یہ ناظرین اس شخص کا طریقہ واردات ہے اور میں آپ کو اس کے جیلی ہونے کے مزید ثبوت بھی بتاتا ہوں تو یہ شخص اپنے آپ کو پیغمبر سمجھتا ہے لیکن اس شخص نے پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے ایک ویب سائٹ بھی بنا رکھی اور میں آپ کو تلقین کروں کہ آپ وہ ویب سائٹ لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو اس طرح کے جیلی لوگوں کے بارے میں پتا جل سکیں اور آپ اس جیسے دوسرے لوگوں سے بھی بچ سکیں ویب سائٹ کا اڈریس ہے www.profitbejrendersingmanistries.org تناظرین اور جی ڈوین پر جو یہ ویب سائٹ اس نے بنا رکھی ہے یہ اس ویب سائٹ کے ذریعے لوگوں سے پیسہ اکٹھا کرتا ہے یہ کہتا ہے کہ مجھے چندہ دیجئے میرے بینک آکاؤنٹ میں رکم بھیج دیجئے یا کسی بھی طریقے سے مجھے رکم لازمی بھیج دیں اور یہ شخص یہ نہیں بتاتا کہ اس چندے سے لوگوں سے اکٹھے کی ہوئے پیسے سے یہ کیا کرے گا نہ تو اس کا کوئی فلاحی ادارہ ہے اور نہ یہ غربہ اور مساکین کی مدد کرتا ہے یہ ایسا جیلی جھوٹا شخص دو نمبر انسان ہے کہ لوگوں سے چندہ اکٹھا کرتا ہے اور وہ چندہ پھر غریبوں پر لگانے کی بجائے اپنی جیب میں لے جاتا ہے اور جو اس نے ایک کہانی گھڑ رکھی ہے وہ تمام کہانی بلکل جھوٹی ہے اور معصوم بھولے بھالے لوگ ٹینشنوں کے مارے اس کے شوز دیکھنے آ جاتے ہیں اور اس کی واہ واہ کرتے ہیں اور ناظرین یہ جو دور ہے اس دور کے اندر جو جتنا بڑا جھوٹا اور دو نمبر ہے وہ اتنا ہی بڑا ہیرو سمجھا جاتا ہے تو ناظرین جس شخص کا ایمان اور حقیطہ مضبوط ہوگا تو وہ اس طرح کے لوگوں کی بات کو سنے گا بھی نہیں اور آپ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں جو جید علماء کرام ہوا کرتے تھے تو وہ جھوٹے نبیوں سے نبوت کی دلیل بھی نہیں مانگا کرتے تھے وہ انہیں یہ بھی نہیں کہا کرتے تھے کہ تم نبی ہو تو تم ثابت کرو کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا تو اسی لئے کسی سے دلیل مانگنا اور اس سے اس کی نبوت کے ثبوت مانگنا بھی ایک بڑا گناہ ہے اور یہ اپنے ایمان پر شک کرنے کی بات ہے کہ کسی سے نبوت کی دلیل مانگنا اور ابھی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نبی ہوں تو اسے آپ اگنور کر دیتے اور اس کے خلاف آگئی مہم چلائیے اور اس کے خلاف مخالفت میں ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں اسے مت کہے کہ تم ثابت کرو تم دلائل دو اگر آپ یہ کہتے ہیں تو آپ کے ایمان میں شک ہے آپ کے ایمان میں کھوٹ ہے اور آپ کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے تو جید علماء کرام بھی ایسا کرتے رہے ہیں تو قرآن مجید میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی زندگی دینے والا ہے اور اللہ ہی زندگی لینے والا ہے اور جو موت ہے اور زندگی ہے صرف اور صرف اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کے علاوہ ان لوگوں کے یعنی ان حقیقی پیغمبروں کو جن جن کو اللہ نے موجزے عطا کیے تھے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے موجزہ عطا فرمایا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اور صرف اور صرف یہ موجزہ ان کے پاس ہی تھا ان کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں تھا تو آج کے یہ دو نمبر جیلی عالم سادہ لوہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں ان سے پیسے بٹورتے ہیں اور یہ سارے کا سارا دھندہ صرف اور صرف پیسے کی خاتب کیا جاتا ہے تو آپ ان تمام لوگوں سے براہ میرے بانی بچ کر رہیں اور اپنے سرمایے کو بھی بچائیے اور خاص طور پر خاص طور پر اپنے ایمان کو ضرور بچائیے تو ناظرین میں ہوں جعوید اور آپ دیکھ رہے تھے جعوید ٹی وی تو بجندر سنگھ کے متعلق جو معلومات میرے پاس تھیں وہ میں نے آپ کو فراہم کر دی تو اگر یہ معلومات آپ کو اچھے لگیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کومنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کی گئے تو آج اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں مزید ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ